السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ بستہ رکھے آپ کے اور میرے ہم سب کے معاملات آسان کر دے آمین الہی آمین آج کل آپ کو پتا ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے آپ کوئی بھی مسئلہ لینے ہر مسئلہ میں ہی جو ہیں وہ لوگ پریشان ہیں بہنیں بھی پریشان رہتی ہیں بھائی بھی پریشان ہیں لیکن دیکھیں ایک ہی ذات پاک ہے اللہ جو واحد ہے اکیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ رزق ضرور دے گا تو رزق کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس رازی کو رازی کریں جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہیں ہمارے تمام معاملات جس کے ہاتھ میں ہیں اس کو رازی کریں اور باقی جو بھی ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر احکامات لگائے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی پابندی کریں آپ سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے جو جو ہمارے اللہ نے ہمارے لئے حکم فرمایا ہے قرآن پاک ہے نمازیں ہیں اور بہت ساری اور چیزیں وضائف بھی لوگ کرتے ہیں تو میں جو آپ کے لئے آج ایک وظیفہ لے کے آئی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہنڈرٹ اینڈ تھاؤزن پرسنٹ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرا جو بہن بھائی روزی کے لئے پریشان ہے وہ ضرور یہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھیں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پانچ وقت نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے دیکھیں فرض نمازوں کو بلکل نہیں چھوڑنا ہے اس کو آپ نے ضرور پڑنا ہے لازمی پڑنا ہے خود بھی پڑیں گھر میں بچوں کو بھی اس چیز کی ہدایت دیں بیوی کو بولیں بیوی اگر پڑتی ہے تو وہ بچوں کو بولیں شہر بھی ظاہرے پڑے ساتھ تو یہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ آپ کے گھروں میں نوٹوں کی بارش ہوگی انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے پابندی کے ساتھ سفائی سترائی کے ساتھ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اچھا یہ جو وظیفہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دو رکت نماز نفل ہاجات پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے سورہ وضوحہ سورہ وضوحہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آگے پیچھے سورت کے آپ درود پاک پڑھیں گے سورہ وضوحہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھی جائے گی آپ نے شروع کی شروع کرنے کے بعد اس میں سورت کے اندر جب یہ آیت آئے گی نا میں آپ کو پوری پڑھ کے سنا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوحہ واللیلی ادا سجا ما ودہ کا ربکا وما کلا ولل آخرت خیر لکا منال اولا ولسوف یغتی کا ربکا فتردو یہ والی جو آیت آنی ہے نا اس آیت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ اس آیت کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے شروع آپ نے کی جب یہ آیت آئی تو اس آیت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے سورہ کو مکمل کر لینا ہے آپ کو سمجھ آئی وضوحہ آپ نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب یہ آیت آئی تو اس آیت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو سورہ ہے وہ اس کو مکمل کر لینا ہے پھر مکمل کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درودے پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے سجدے میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ کے گھروں میں نوٹوں کی بارشیں ہوں گی رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ عمل کر کے دیکھیں روزانہ مستقل کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بہت آسان ہے دس منٹ زیادہ زیادہ لگتے ہوں گے یہ ضرور کریں اور اپنے اللہ کے حضور دعا کریں اپنے لئے بھی کریں اور میرے لئے بھی کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گا